اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز میں ہوں آپ کا ہوسٹ نعیم خان اور آپ دیکھ رہے ہیں پیکو پاک یوٹیوب چینل پیکو پاک چینل کے ساتھ میں پھر سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اچھا ویورز میں آج آپ کو وزٹ کروانے جا رہا ہوں کانگ کی وزٹ کروانے جا رہا ہوں ابھی آپ خود بھی دیکھ لیں گے میں آج آپ کو دیکھوں گا انگور باغ ہمارے گاؤں کا ایک بہت ہی مشہور باغ ہے انگوروں کا تو اس میں کھالے قسم کی انگور ہوتے ہیں انگوروں میں بہت سی کوالٹیز ہوتی ہیں بہت سی قسمیں ہوتی ہیں آپ نے دیکھ کی ہوں گی اور یہ ایک ایسا قسم انگور کا کہ آپ خود بھی دیکھ کے حیران رہ جائیں گے کہ ایک ایسے انگور ہیں تو میٹے بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں لیکن اس کے اندر ایک بیج بھی ہوتا ہے کچھ انگور ہوتے ہیں جو بغیر بیج کے ہوتے ہیں اور یہ جو انگور میں آپ کو دکھانے جا رہا ہوں تو اس میں ایک چوٹی سی گٹلی نمہ بیج ہوتی ہے اس میں تو اس کے علاوہ یہ جو رائٹ سائیڈ پہ آپ کو نظر آ رہے ہیں تمباکویں تمباکو کی بہت زیادہ کاشت کی جاتی ہے اس کے علاوہ گنے کی کاشت بھی کی جاتی ہے یہ سامنے جو آپ کو قیت میں نظر آ رہے ہیں یہ گنے تو اس کو پکنے میں اس کے پودے جو ہیں اس کو بڑے ہونے میں کم از کم تین سے چار مہینے لگتے ہیں پھر اس کے بعد ہمارے اسی علاقے میں جو ہیں پھر ان سے جو ہیں گڑ بنایا جاتا ہے وہ بھی ہم آپ کو دیکھائیں گے گڑ کس طریقے سے بنایا جاتا ہے گنے سے تو وہ آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ ہم آپ کو دیکھائیں گے جب یہ گنے پک جائیں گے تو اس کے بعد پھر ہم آپ کو دیکھائیں گے کہ گڑ کس طریقے سے بنایا جاتا ہے جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں ہم پہنچ چکے ہیں انگور باغ میں اور ابھی ہم آپ کو دیکھانے جا رہے ہیں انگوروں کی یہ قسم تو ابھی جس باغ میں یہ میں پھر رہا ہوں اس میں انگوروں کی تعداد اتنی ہے کیونکہ مالک اس میں سے انگور توڑ چکے ہیں ابھی اس کے ساتھ یہ قریب دوسرا باغ ہے تو جیسا کہ ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ انگوریں لیکن یہ ابھی تک اس کو پکنے میں ٹیم ہے کم سے کم یہ پانچ سے چھ دن میں یہ پکیں گے یہ دیکھیں تو ماشاءاللہ سے کتنے خوبصورت نظر آ رہے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں یہ جب پک جاتے ہیں یہ ابھی پروپر طریقے سے صحیح نہیں پکے یہ جو ابھی آپ کو نظر آ رہی ہے انگور مطلب یہ ریڈ اینڈ بلیک ہے مطلب یہ پورے کالے نہیں ہوئے بھی کالے سیاہ جب ہوتے ہیں تو اس میں مٹاس آتی ہے زیادہ جب یہ سرخ ہوتے ہیں تو توڑے سے کٹے ہوتے ہیں یہ انگور مطلب ان میں اتنی مٹاس نہیں ہوتی تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے اور اس کے پودے بھی جو ہے نا اتنے بڑے نہیں ہیں چوٹے پودے ہیں لیکن انگور بہت ہی زیادہ انگور اس میں جو ہے نا اکتے ہیں یہ جیسے دیکھ سکتے ہیں آپ میں نے کہا جو ویورز کو وزٹ کراتا ہوں انگور باقی سیر کراتا ہوں اور ان کو دکھاتا ہوں کہ یہ انگور کی کتنی زبردست قسم ہے یہ دیکھیں یہ پودہ اوپر کی طرف گیا ہوا ہے درخت کی طرف تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے کتنے خوبصورت نظر آ رہے ہیں تو آپ کو ویڈیو دیکھنے میں وزہ بھی آ رہا ہوگا آپ کے موں میں پانی بھی آ رہا ہوگا یہ دیکھیں بلکل لال انگور ہیں یہ اور اس کو سیاہ ہونے میں صرف دو سے تین دن لگتے ہیں یہ سیاہ ہو جاتے ہیں کال سیاہ تو تب جا کے پھر ان کو کائے جاتا ہے تو یہ دیکھیں یہ چوٹا بچہ بھی اس باغ میں جو گم پر رہا ہے میرے خیال میں اپنے لئے انگور توڑ رہا ہے ویڈیو کیسے لگ رہی ہے آپ کو اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگ رہی ہے تو لازمی کمنٹ میں اپنے رائے بھی دیجئے گا مجھے اور انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ ہم آپ کو اور بھی وزٹ کریں اپنے گاؤں کی اور جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں دیکھیں یہ بلکل کال سیاہ ہو چکے ہیں یہ انگور اس میں سے یہ آپ کو نظر آ رہے ہیں کچھ انگور ہیں جو کال سیاہ نظر آ رہے ہیں کچھ سرخ نظر آ رہے ہیں تو یہ سرخ انگور جو ہوتے ہیں یہ بھی ان میں مٹاس ہوتی ہے لیکن اتنی نہیں ہوتی جب یہ کال سیاہ ہو جاتے ہیں تب پھر ان میں مکمل مٹاس آ جاتی ہے اور آپ کے موں میں بھی پانی آ رہا ہوا کیونکہ بار بار یہ مٹاس کا نام لے رہا ہوں میں تو جب بھی کوئی مٹی چیز کا نام لیا جاتا ہے تو اسی ٹیم بندے کی موں میں پانی بھی آ جاتا ہے چاہے وہ کوئی سویٹ ہو اس طرح فروٹ سو آج کی ویڈیو پسند آ گئی ہوگی میں نے کہا آج اپنے فرینڈز کو دکھاتا ہوں انگور کے باغ کی سیر کراتا ہوں ان کو انشاءاللہ نیچ ٹیم ہم جائیں گے آپ کو اور بھی جتنے پل فروٹ ہیں جو ہمارے گاؤں میں پائی جاتے ہیں تو انشاءاللہ ہم آپ کو ویزٹ کرائیں گے ہر قسم کے فر فروٹ جو اللہ تعالی کی نعمت ہیں جو اللہ تعالی کی طرف سے جو نعمتیں دی جارہی ہیں تو وہ انشاءاللہ ہم آپ کو اس کی سیر کرائیں گے تو اگر آپ کو ویڈیو پسند آ گئے تو کانلی اس ویڈیو کو لائک بھی کریں میرے چینل کو سبسکرائب بھی کریں پیکو پاک چینل کو اور ملتے ہیں براف سے نیک شوڑیوں میں تب تک کے لئے اپنے بھائی نئی مخان کو اجازت دیجئے گا اللہ حافظ